اسلام علیکم پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا جس طریقے سے ان کے پر کریک ڈاؤن کیا گیا یہی اندازہ لگایا گیا کہ اب تحریک انصاف دوبارہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہو سکے گی ہر طرح کی حکومتی مشینری کا استعمال کیا گیا ناجائز اور غیر قانونی اگران حکومتیں جو کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اندر کام کر رہی ہیں ان کی جانب سے جس طریقے کا کریک ڈاؤن اور جس طرح کی پولیس گھنڈا غردی ان کی جانب سے کروائی گئی وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کوشش ایک ہی تھی کہ تحریک انصاف کو کسی طریقے سے سیاسی سسٹم سے باہر کیا جائے مگر عوام کی جانب سے یہ نہیں کرنے دیا گیا بے شک عوام ڈر کر ضرور بیٹھ گئی مگر اپنے طریقے سے احتجاج ضرور ریکارڈ کروایا اب حالات کچھ یوں ہیں کہ وہ جماعت جس کے اوپر کریک ڈاؤن کا سلسلہ اب بھی چاہی رہی ہے کارکنان کو اب بھی گرفتار کیا جا رہا ہے نام لینے پر پرچہ درش کر دیا جاتا ہے جلسہ کرنے کے اوپر گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ چیز اب بھی کی جا رہی ہے مگر اس کے باوجود تحریک انصاف کے ووٹرز کی تعداد میں کمی نہیں کی جا سکی اس کی مثال ہم نے خیبر پختونخواہ کے اندر دیکھی جس طرح خیبر پختونخواہ کی عوام نے ایک بار پھر عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا یاد رہے خیبر پختونخواہ وہ صوبہ ہے جو کسی بھی جماعت کو دوسری دفعہ حکومت کرنے کا موقع نہیں دیتا مگر تحریک انصاف پاکستان کی پہلی جماعت ہے جس نے دو ہزار تیرہ دو ہزار اٹھانہ کے اندر خیبر پختونخواہ کے اندر متواتر حکومتیں بنائیں اب حالات کچھ یوں ہیں کہ خیبر پختونخواہ کی عوام نے فیصلہ اپنا سنایا ہے اور حالات یہی بتا رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا گیا تو خیبر پختونخواہ کے اندر تحریک انصاف تقریباً تمام ہی سیٹیں جیت جائے گی یہ میں بات نہیں کر رہا بلکہ یہ وہ سرویس بتا رہے ہیں جو ہر وقت کیے جا رہے ہیں اور ہر دن یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے عوام کی جانب سے کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیں گے اب تحریک انصاف کی جانب سے شیر افضل مروت کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ تحریک انصاف کو خیبر پختونخواہ کے اندر دوبارہ سے زندہ کریں کیونکہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ان کے گھروں کے پچھاپے مارے گئے اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کو روح پوش ہونے پر مجبور کیا گیا بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ اب تحریک انصاف کی الیکشن مہم نہیں چلائی جا سکتی ہاں تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ الیکشن مہم نہ کریں ووٹ دینا ہماری ذمہ داری ہے مگر عمران خان نے شیر افضل مروت کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ خیبر پختونخواہ کے اندر جا کر ان کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اب ہوا کچھ یوں کہ تحریک انصاف خیبر پختونخواہ کے اندر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہے پہلے بھی وہ وہاں پر موجود تھی مگر اب سیاسی عمل کے اندر بھی تحریک انصاف دوبارہ سے زندہ ہو چکی ہے شیر افضل مروت نے اب تک چار صدا مردان پشاور سمیت بہت سے شہروں کے اندر ورکر کنونچن کیے اور جس طرح عوام نے اس کے اندر شرکت کی یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ ورکر کنونچن جلسوں کے اندر کس طرح تبدیل ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھا اب تحریک انصاف نے کل مردان کے اندر ایک ورکر کنونچن رکھا جہاں پر عوام کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی پولیس کی جانب سے وہی غنٹا غردی کی گئی تحریک انصاف کو روکنے کی کوشش کی گئی جلسہ شروع ہونے سے پہلے وہاں سے کرسیاں ہٹا دی گئیں اور تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کرنے کی بھی برپور کوشش کی گئی مگر وہی ہوا کہ تحریک انصاف نے وہاں پر ایک بار پھر جلسہ کر دکھایا اس سے پہلے چار صدا کے اندر بھی تحریک انصاف کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا تھا کہ جب تحریک انصاف ایک جگہ پر جلسہ کرنے جاتی تھی تو وہاں پر پولیس یہ کہہ کر ان کو گرفتار کرتی تھی کہ یہاں پر اجازت نہیں تحریک انصاف کے کارکنان اسی وقت دوسری جگہ پر جاتے تھے اور وہاں پر بھی پولیس پہلے ہی موجود ہوتی تھی اب یہ کیا گیا کہ تحریک انصاف کے کارکنان اکٹھے ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوتے تھے وہاں پر پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکتی تھی اور وہاں پر تحریک انصاف ایک اپنا عزیم مشان جلسہ کرتی تھی اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خیبر پختونخواہ کی عوام نے خوف کے بودھ توڑ دی ہیں جس طریقے سے نگران حکومتوں کی جانب سے تحریک انصاف کے پر کریک ڈاؤن کیا گیا جس طرح ان کو ڈرائیا گیا لگتا یہی تاکہ اب تحریک انصاف الیکشن مہم نہیں چلا سکے گی مگر خیبر پختونخواہ کے لوگوں نے خاص کر خیبر پختونخواہ کے لوگوں نے جس طرح امران خان کی آواز پر لبیک کہا پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی جس طرح کریک ڈاؤن کیا گیا پارٹی کے رہنماؤں سے پارٹیاں چھڑوائی گئیں جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کے پر پرچے کیے گئے گرفتاریاں کیے گئیں اس کے باوجود تحریک انصاف کا اس طرح متحد ہونا ایک مثال ہے تحریک انصاف کے کارکنان نے جس طرح سے جلسے کیے تاریخی جلسے کیے وہ بھی امران خان اور اپنی لیڈرشپ کے بغیر اس کی داد دینی چاہیے کیونکہ پاکستان کے سیاسی سسٹم کے اندر آج تک کے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ایک سیاسی جماعت کو اس طرح سے نشانہ بنایا جائے اور جس طرح کے ریزسٹنس ان کی جانب سے دکھائی گئی اس کی بھی مثال نہیں ملتی کل مردان کے اندر تحریک انصاف کے جانب سے ایک ورکرز کنونشن رکھا گیا اور اسی کو دیکھتے ہوئے بنیر اور سواد کے اندر بھی تحریک انصاف کے جانب سے ورکرز کنونشن رکھا گیا شیر افضل مروت نے جو قیادت کی وہ مردان کے جلسے کی کی مگر اس کے باوجود سواد اور بنیر کے اندر بھی تحریک انصاف نے ورکرز کنونشن رکھا جہاں پر لوکل لیڈرشپ کے جانب سے تقاریر کی گئی مگر پیغام ایک ہی پہنچایا گیا کہ اگلے وزیراعظم عمران خان کو بنانا ہے مین چیز اس کے اندر دیکھنے والی یہ تھی کہ پاکستان کی عوام نے جس طریقے سے ان ورکرز کنونشن کو جلسوں میں تبدیل کیا اور کارکنان کی اتنی بڑی تعداد نے شرکت کی یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے کیونکہ پھر ایک بار آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی اس کے باوجود تحریک انصاف اتنے بڑے جلسے کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے اگر عمران خان جیل سے باہر آ کر جلسے کریں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر شرکت کرے گی شیر افضل مروت نے عمران خان کا بغام لوگوں تک مہنچایا مردان، سواد، منیر، پشاور جتنے بھی خبر پختونخواہ کے شہر ہیں اور عوام کی شرکت نے یہ چیز بتا دی کہ آنے والے انتخابات میں تحریک انصاف کو اگر الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے یا صاف اور شفاف الیکشن کروائے جاتے ہیں تو تحریک انصاف کو کوئی نہیں روک سکتا اب خوف یہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح روکا جائے عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے باوجود، تحریک انصاف کو کرش کرنے کے باوجود اگر عوام عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑی آخری حل اس کا یہی نکالا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن سسٹم میں حصہ ہی نہ لینے دیا جائے الیکشن کمیشن کے جانب سے ایک آخری حربہ یہ استعمال کیا گیا کہ تحریک انصاف کو الیکشن ہی نہ لڑنے دیا جائے اس کے لیے انہوں نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کی بات کی اور یہ کہا کہ جب تک تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے گی تحریک انصاف کو بلے کا نشان الارٹ نہیں کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف کو بیس دن کے محلات دی کہ وہ بیس دن کے اندر اندر انٹر پارٹی الیکشنز کروائے جبکہ الیکشن کمیشن دن کی جو لیمٹ ہے وہ نہیں دے سکتا بگر الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر کسی کی بیٹیم بنتے ہوئے تحریک انصاف کے بعد پریشر ڈالا اور بیس دن کے اندر انٹر انٹر پارٹی الیکشنز کروانے کی ہدایت کی تحریک انصاف کی جانب سے آج انٹر پارٹی الیکشنز کروا دیے گئے جس کے اندر عمران خان کی ہدایت پر عمران خان کی منظوری کے بعد بیریسٹر گوہر کو تحریک انصاف کا نگران یا ابوری چیئرمن بنا دیا گیا اور باقی عہدے آنے والے وقت کے ساتھ ان کا اعلان کر دیا جائے گا کیونکہ خطرہ یہی ہے کہ اگر تحریک انصاف کو بلے کا نشان الارٹ کر دیا گیا تو یہ چیز واضح ہے یہ چیز یقینی ہے کہ عوام تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیں گے حالیہ ہونے والے سرویس کے اندر ایک چیز واضح طور پر سامنے آئی کہ پنجاب ہو خیبر پختون خواہ سندھ بلوچستان کوئی بھی صوبہ ہو وہاں پر تحریک انصاف سب سے مقبول ترین جماعت ہے حالیہ ہونے والے سرویس کے اندر یہی چیز سامنے آئی کہ عوام نے جو پی ڈی ایم کا بیانیاں تھا اس کو مسترد کیا پی ڈی ایم جو کہ کٹھے ہو کر عمران خان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے آج ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر سامنے آ رہے ہیں کٹھے ہو جائیں گے اور جب مجھے سسٹم سے باہر کر دیا جائے گا تو یہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں گے اور آج عمران خان کی بات ساتھ ثابت ہوئی بارحال کہنا یہی ہے کہ خیبر پختون خواہ کی عوام نے خوف کے بودھ توڑے اب بھری پنجاب کی ہے کیونکہ ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ خیبر پختون خان نے جس طریقے سے عمران خان کے پیغام کو ایکسپٹ کیا اور یہ چیز بتائی کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اب باقی شہروں میں شاید نہ بھی جائیں لیکن ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف وہاں پر سب سے بڑی جماعت ہے اب بھری پنجاب کی ہے شیر افضل مروت کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ اب پنجاب کے اندر جلسے کیے جائیں گے اسی لیے پنجاب کے اندر سارے معاملات کو ترطیب دے دیا گیا ہے تمام جو لوکل لیڈرشپ ہے ان کی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں اور ان سے پچھا جا رہا ہے کہ کون سے شہر سے آغاز کیا جائے سننے میں یہی آ رہا ہے جو خبر یہی ہے کہ شاید ساہی وال یا لاہور ان دونوں شہروں میں سے کسی ایک میں ورکرس انوینشن کیا جائے گا اور آغاز کیا جائے گا پنجاب کے اندر جلسوں کا لیکن مشکلات یہی ہیں کہ پنجاب کے اندر جس طرح پولیس کی گنڈا گردی جاری ہے مشکل ہی ہے کہ شاید تحریک انصافیاں جلسے کر سکے اب ساری بات یہاں پر عوام کے ہاتھ میں ہے کہ کیا عوام اپنی شرکت کر کے پولیس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتی ہے کیونکہ خیبر پختونخواہ کی عوام نے اتنی بڑی تعداد میں جامعہ ہو کر یہ چیز ثابت کر دی کہ پولیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ پولیس چند لوگوں کو تو گرفتار کر سکتی ہے مگر ایک حجوم کو ایک جمع غفیر کو گرفتار نہیں کر سکتی اب معاملات کچھ یوں ہے کہ پنجاب پولیس کی جانت سے بھی تیاری مکمل کی جا چکی ہے کہ جیسے ہی تحریک انصاف کے جلسے پنجاب کے اندر شروع ہوں گے گرفتاریاں شروع کر دی جائیں گی کیونکہ تحریک انصاف کے تمام عہدداران کی گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف کے عہدداران کو گرفتار کیا جا رہا ہے اب ساری بات عوام کے ہاتھ میں ہے کہ عوام اس چیز کا کس طریقے سے رد عمل دیتی ہے تو بارحال اس وقت الیکشنز قریب ہیں لیکن شک یہی ہے کہ جب تک تحریک انصاف اور عمران خان الیکشن سسٹم کے اندر موجود ہیں انتخابات نہیں کروائے جائیں گے کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ آٹ فروری کو بھی انتخابات نہیں کروائے جائیں گے کیونکہ اس وقت بھی تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور یہی خطرہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کا ووٹر آٹ فروری کو باہر نکل آیا جو تمام پلان بنایا گیا تھا اس کے اوپر پانی پھر جائے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جو اونٹ ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے کوشش یہی تھی کہ تحریک انصاف کو کرش کیا جائے کوشش کی گئی اب تک ناکام ہوئے کوشش یہی کی گئی کہ تحریک انصاف کو کرش کیا جائے تحریک انصاف کے پر کریک ڈاؤن کیا گیا لوگوں نے پارٹی چھوڑی اب تک دھائی سو سے زیادہ صبحی اور قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں مگر عوام کی جانب سے ہمت نہیں ہاری گئی عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ تحریک انصاف جس کو بھی ٹکٹ دے گی ووٹ اسی کو دیا جائے گا تو آخری پیغام یہی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر استعقام چاہتے ہیں تو تمام جماعتوں کو برابری سے الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں اور جو صوبوں کے اندر ناجائز اور غیر قانونی حکومتیں بنی ہیں ترقی ممکن ہے کیونکہ اگر ایک ملک کے اندر سیاسی استعقام نہیں ہوتا تو اس کے اندر ترقی آنے کے بھی کوئی چانس نہیں ہوتے تو پاکستان کو اگر ترقی دینا ہے الیکشنز کروائے جائیں فری اینڈ فیر کروائے جائیں تاکہ پاکستان کی عوام کو بھی سکھ کا سانس لینے کا موقع ملے والسلام